بسم اللہ الرحمن الرحیم کل کے درس میں سلام کی اہمیت، فضیلت اور ترقیب کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھی ایک واقعہ جو میرے لئے اور آپ پر یہ فائدہ مند ہوگا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسے نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو اپنے شگیرتوں کو کہا کہ بزار چلتے ہیں ان کے شگیت جو ہم کے ساتھ بزار گئے تو عبداللہ بن عمر نے وہاں سے کچھ خریدہ نہیں ایک دکان پر گئے، دوسری پر گئے، دیسری پر گئے تو وہاں سے کچھ خریدہ نہیں اسی طرح واپس آگے تو دوسرے دن پھر انہیں کہا کہ ہم بزار چلتے ہیں تو شگیرتوں نے پوچھنے کی جورت نہ کی تو پھر دوبارہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزار گئے تو بزار سے اس طرح پہلے دن گئے تھے اسی طرح پھر واپس آگے کوئی چیز خریدی نہیں، نہ کوئی چیز دیکھی تیسے دن جب پھر انہیں کہا کہ آج پھر چلتے ہیں تو پھر شگیرتوں نے کہا حضرت آپ ایک دن بھی گئے ہیں کچھ نہیں خریدا دوسرے دن بھی گئے ہیں کچھ نہیں خریدا پھر مسجد نبی میں بیٹھے ہیں واؤں ذکر اذکار کرتے ہیں تو وہاں جانے کا کیا فیادہ بزار میں کچھ خریدنا تو ہے نہیں آپ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو بہت کچھ خریدہ آپ نے نہیں دیکھا میں نے تو بہت کچھ خریدہ شکیر نے کہا حضرت ہمیں تو نہیں لذر آئے کہ آپ نے کچھ چیز خریدی ہو میں نے تو جنت خریدی ہے کہ وہ حضرت کیس طرح میں جس دکان پر گیا ہوں جس شخص کو ملا ہوں اس کو کہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر ملنے والے کو جو بھی راستے میں آیا دکان پر گیا ہوں تو میں نے کتنی نیکییں خریدی جنت خریدی اور میرے آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں سے ملوں اور ان کو سیاکت سلام کر دوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کروں افش السلام سلام کو پھیلاؤ حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کل میں کوئی خطاب کروں گا بیان کروں گا کل انوسمٹ کر دو کہ کل سارے میرے گھر کے سامنے جو ہیں وہ پا کر جمع ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے بار جب تمام صحابہ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے بار تشریف لائے اور صرف دو جملے رشاہ فرما فرمایا فرمایا بس یہ اتنا خطاب تھا صرف دو جملوں تھا اور پھر آپ واپس اندہ تشریف لے اب شو سلام کے سلام کو پھیلاؤ کہ جو تمہیں راستے میں بندہ ملے گھر جاؤ گھر سے باہر نکلو جو بندہ تمہیں کو ملے اس کو اسلام علیکم اسلام علیکم اس کا مطلب ہے آپ نے سلامتی کا پیغام دینا لوگوں کو سلامتی کا امن کا پیس کا جو ہیں آپ نے میسج دینا یہ میسج ہے اللہ رب العزت بھی قرآن حکیم کے اندر سلام علی نوح فیلعالم سلام علی ابراہیم سلام علی الیاس ابراہیم پر سلام نوح پر سلام علی الیاس پر سلام و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیراج کی رات کو جب اللہ رب العزت سے ملقات کلی گئے تو اللہ نے کیا شای فرمایا السلام علی سب سے پہلا جملہ اور پہلا استقبال کس سے فرمایا السلام علی ایوہ نبی اے میرے محبوب آپ پر سلامتی ہو آپ پر سلام ہو تو اللہ رب العزت بھی سلام پیش کرتے ہیں آپ نے نیک بندو پر فرمایا و سلام علی المرسلین نام لے کر بھی فرمایا ابراہیم پر سلام نوح پر سلام علیاز پر سلام اور پھر سب سب سارے پیغمبروں کے بارے فرمایا تمام جو مرسلین ہیں تمام انبیاء پر سلام اور جنت کے اندر بھی صورت واقعہ کے اندر ہے لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَوْغًا وَلَا تَعْسِيمًا بس جنتیوں کا ایک ہی ورد ہو کوئی اور بات نہیں جب بزار سے گزریں گے ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا کوئی لَغْو بات نہیں کریں گے کوئی گناہ کی بات نہیں کریں گے کیا بات کریں گے سلام علیکم بھئی سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم تو یہ جنتیوں کا بھی یہی وظیفہ ہے اللہ رب العزت کا بھی یہی وظیفہ ہے السلام علیکہ اے نبی السلام علینا وَعَلَا عَبَادِ اللَّهِ جو ہم نماز کا اندر پڑھتے ہیں سلامتی ہو ان بندوں پر جو اللہ کے بندے ہیں جو نیک بندے ہیں ان پر بھی سلامتی ہو تو یہ میسیج تو ہے اس کو بھی ہم نے عام کرنا اور یہ بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من عرفتا و من لم تعرف آپ جس کو جانتے ہیں اس کو بھی سلام کریں اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کریں اور پھر اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عداب بھی بتائے فرمایا جو سوار ہے وہ جو بیٹھے ہوئے ان کو سلام کرے جو کھڑا ہے وہ بیٹھے ہوئے ان کو سلام کرے جو کم آدمی ہیں وہ زیادہ لوگ ہیں ان کو سلام کرے جو بڑے ہیں بچے ان کو سلام کرے بچے بڑوں کو سلام کرے اور یہ بھی شاہ فرمایا کہ جب کسی محفل میں جائیں تو یہ بھی عداب میں سے ہے کہ ایک آدمی السلام علیکم کہا ہر آدمی کسی کو فردن فردن جا کر نہ ملے اور یہ بڑی پتے کی بات آپ نوٹ کریں کہ بعض صفحہ یہ تکلیف کا باعث ہوتی ہے ایک آدمی آیا سلام علیکم پھر دوسرا آئے وہ بھی حسن کہنا بھی شروع کرتے ہیں تو یہ عداب کے یہ منافع جب آئے بس یہ کہ السلام علیکم ورحمت اللہ اور وہاں آپ صلی اللہ علیکم ان شاء فرمایا کہ جب آؤ تو السلام علیکم ورحمت اللہ کہا کہ جہاں جگہ وہاں بیٹھ جائیں اور جب جانے کا وقت ہو جب آپ سب جانے لگے ہیں اس وقت آپ سب کو فردن فردن ملے کیونکہ اس وقت یہ ہے کہ سب کھڑے ہو رہے ہیں وہ ایسی پوزیشن ہوتی ہے پھر وہ الودائی بات بھی ہوتی ہے پھر سب آؤ فردن فردن السلام علیکم اور یہ ہم اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ باہر سے آتے ہیں جب محفل ہوتی ہے تو سارے لوگ اس کو سلام کرنا چکے تو تکلیف کا عزید کا باز بانتا ہے تو یہ عداب میں یہ بتایا گیا کہ جو آدمی آئے محفل میں آئے السلام علیکم کہ وہاں جاگے بیٹھ جائے سب کو جاگے ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں اور دوسرا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ رمضان کے تین اشری اولہو رحمت اس کا اول جو اشرا ہے اشرا کہتے ہیں دس کو اشرا کچھ ہیں عربی زبان میں دس کو ہے تو پہلا اشرا اس کا رحمت ہے اور دوسرا اس کا مغفرد ہے جو آج مکمل ہو گیا ہے اب تیسرا اشرا جو ہے وہ شروع ہو گیا یہ اشرا کونس ہے فرمایا اتکو من النا اولہو رحمت واعوساتو مغفرد درمیانہ اوسط کہتے ہیں درمیانے جو درمیانہ ہے وہ مغفرد کا اشرا ہے جس کا اندرہ ہم اللہ سے مغفرد کی دعا کرتے ہیں اور تیسرا اشرا جو ہے یہ اتکو من النار یہ اتا کہتے ہیں آزادی کو اتیق نام بھی ہوتا لگو اتیق کا مطلب ہے آزادی اتکو من النار یہ جہنم سے آزادی کا اور خلاصی کا جو ہے یہ اشرا ہے اس میں ہم نے اور یہ سب سے امپورٹڈ اشرا ہے اس کے اندر لیلت القدر بھی ہے اس کے اندر لوگ اتقاہ ہی بیٹھتے ہیں جن کو اللہ نے نے توفیق دی اللہ کے گھر کے اندر دس دن آ کر اتقاہ پڑھتے ہیں اور تیسری جو ہے یہ لیلت القدر ہے اس کے اندر فرما انہا نزلناہو فی لیلت القدر وما دراکما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر یہ ہزار مہینوں سے افضل رات اور فرمایا یہ اکیسویں رات ہے تئیسویں رات ہے پچیسویں ہے ستائیسویں ہے انتیسویں کس رات کو کوشش کرنی ہے کس رات کو جاگنے کی کوشش کرنی ہے ساری رات نہ ہو سکے کچھ حصہ جا کر اللہ کے سامنے اللہ سے باتیں کریں اللہ سے اپنی مغفرت چاہیں جہنم سے خلاصی چاہیں اگر وہ رات ہمیں مل جائے تو فرمایے ایک ہزار مہینوں سے افضل وہ ایک ہزار مہینے جو ہے تریسی سال بنتے ہیں چوراسی تریسی سال جو ہے کسی کے عمد رسد ہے ساٹھ سال کسی پہنس تو چوراسی سال کی عبادت کا سواب تھوڑی سے اگر دیکھو آدمی جو سکوٹی کا کام کرتے ہیں وہ سر سے رات جاگتے رہتے ہیں وہ چند پیسوں کے لیے کہیں ساٹھ پونڈ مل جائیں گے ستر پونڈ مل جائیں گے رات پوری رات وہ گھڑے ہو کے گزار دیتے ہیں ٹیکسی بھی ساری رات بندہ کرتا رہتا ہے لیکن وہ یہ اگر جہنم سے خلاصی کے لیے اگر ہم ایک رات جاگ لیں گے تو یہ کوئی سودا یہ سستہ ہے کوئی منگا سودا نہیں ہے تو اس کے اندر یہ کوشش کریں کہ اس رات کو جاگنے کی کوشش کریں ذکر اذکار پتہ نہیں اگرے سال کسی کو یہ رمضان نصیب ہو یا نہ ہو تو یہ جو اشرا ہے آخری اشرا یہ بہت ہی قیمتی ہے تو اس کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائیں وآخر داوانا